اسلام علیکم میری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے خاموشی کے فائدے میرا چینل چونکہ نیچر اور نیچرل چیزوں کے فائدوں اور نقصانات پر مشتمل ہے سو اسی تھیم کو مدد ندر رکھتے ہوئے آج میں خاموشی کے فائدوں کو ڈسکس کرنے والی ہوں کیونکہ خاموشی نیچر ہے تو میرے ساتھ جڑے رہیے اور ویڈیو کو انڈ تک ووچ کیجئے گا اگر پسند کریں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیں تاکہ دوسروں کا بھی بھلا ہو جائے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم خاموشی بہترین عبادت ہے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ خیر و بھلائی کی بات کرے یا پھر خاموش رہے چپ رہنے سے کبھی کسی کا نقصان نہیں ہوتا بلکہ فائدہ ہی ہوتا ہے چپ رہنے سے انسان دوسروں پر تنقید کرنے گالیوں کی صورت میں غصہ نکالنے اور بازوبانی کرنے سے بچ جاتا ہے چگلی اور غیبت سے بچ جاتا ہے جو کہ بہت بڑے گناہ ہیں کبیرہ گناہ ہیں یہ یہ دنیا جہاں پر کہ ہر شخص کچھ نہ کچھ بول رہا ہے یہاں پر خاموش رہنے والے بہت فائدے میں ہیں غیر ضروری بولنے سے دوسروں کی بات کوئی انسان سمجھ نہیں پاتا نیچر یعنی قدرت ہمیں بہت کچھ سمجھاتی ہے سکھاتی ہے قدرت کی ہر چیز بولتی ہے لیکن ہم اس کو سن نہیں پاتے اس سے سیکھ نہیں پاتے کیونکہ ہم خود بولنے میں مصروف ہوتے ہیں تو خاموش رہنے سے انسان کی سوچنے سمجھنے اور سیکھنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے خاموش رہنے سے انسان کسی بھی قسم کی جسمانی مشکت اٹھائے بغیر عبادت میں مصروف رہتا ہے کیونکہ خاموشی بہترین عبادت ہے خاموشی ایک ایسی زینت ہے جو کسی بھی قسم کی آرائش اور زبائش کیے بغیر ہی مل جاتی ہے خاموش رہنے سے انسان کو کسی بھی طرح کی بادشاہت اور اقتدار کے بغیر ہی روب اور دب دبہ مل جاتا ہے لوگوں کے دلوں میں آپ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے خاموش رہنے سے انسان کی نامائی عمال میں گناہوں کا اندراج کم سے کم ہوتا ہے انسان کی جہالت اور عیب اس کی خاموشی میں چھپ جاتے ہیں خاموشی کا قلعہ اتنا مضبوط اور محفوظ ہوتا ہے کہ انسان کو اس کے لیے کسی بھی قسم کی کوئی انچی نیچی دیواروں کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں رہتی خاموش انسان اپنی غلطیوں پر بغیر معذرت اور معافی کے زلس سے نجات پا لیتا ہے خاموشی بہت بڑی حکمت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو درجہ خاموشی کی وجہ سے انسانوں کو ملتا ہے وہ ساٹھ برس کی عبادت سے بہتر ہے خاموش رہنا ایمان کا حصہ ہے جس نے یہ حصہ لے لیا اس نے ایمان کو پکڑا خاموش رہنے سے انسان لڑائی جھگڑے سے بچ جاتا ہے ہر طرح کی مخالفت اور فتنے سے بھی بچ جاتا ہے کسی سے اس کا کوئی کلیش نہیں ہوتا اور نہ ہی لوگ یہ جان پاتے ہیں کہ آپ کے دل و دماغ میں کیا چل رہا ہے آپ کے اندر سے لوگ واقف نہیں ہو پاتے آپ جانتے ہیں کہ کمان سے نکلا ہوا تیر بندوق سے نکل ہوئی گولی اور موں سے نکلے ہوئے الفاظ کبھی واپس نہیں آتے تو زیادہ بولنا انسان کو کئی طرح کی مصیبتوں میں ڈال سکتا ہے اور خاموشی سے انسان ان تمام مصیبتوں سے بچ جاتا ہے کیونکہ آپ کے موں سے نکلنے والے الفاظ آپ کی طاقت بھی بن سکتے ہیں اور آپ کی کمزوری بھی آپ کو عزت بھی دے سکتے ہیں اور ذلت بھی جتنی ضرورت ہو اتنا ہی بولیں لیکن اگر جتنی ضرورت ہو اس سے بھی کم بولیں تو یہ بہت فائدہ مند ہے خوشی ہو یا غمی ہو ہر حال میں کم سے کم ہی بولیں کیونکہ یہ دو موقع ایسے ہیں جن میں انسان اپنی گفتگو سے اپنا ایمیج بناتا ہے یا بگاڑتا ہے یہ دنیا کی بہت بڑی سچائی ہے کہ جتنا آپ کم بولیں گے آپ دیکھنے والے کو بہت ہی اکلمند اور عزتدار نظر آئیں گے چاہے اندر سے آپ کتنے ہی بے وکوف اور کم رتبہ ہو خاموشی آپ کی طاقت ہے جو آپ کی شخصیت کو پاورفل دکھاتی ہے کسی کا کال ہے کہ ایک سمجدار انسان تب ہی بولتا ہے جب اسے بولنے کی ضرورت ہو اور ایک بے وکوف انسان بلا ضرورت ہی بولتا رہتا ہے خاموشی انسان کے اندر غور و فکر کی صلاحیت بڑھاتی ہے مشاہدہ بڑھاتی ہے صحیح اور بروقت فیصلہ کرنے کی قوت بڑھاتی ہے اور موقع کی مناسبت سے صحیح بات کرنے کی صلاحیت بخشتی ہے خاموشی کی بدولت آپ کی بات میں وزن پیدا ہوگا اور لوگ بھی آپ کی بات سننا پسند کریں گے کوئی آپ کو بے وکوف نہیں بنا سکے گا آپ کی خاموشی لوگوں کو آپ کی طرف متوجہ کرتی ہے اور لوگ آپ کی رائے لینا پسند کرتے ہیں اپنے گولز اپنے پلانز کسی پر بھی ظاہر نہ کریں خاموشی سے انہیں اچیو کریں اور ایک کامیاب انسان کی صورت میں دوسروں کے سامنے آئیں پہلے سے ہی اپنے پلانز کو ظاہر کرنے سے آپ کے لیے ناکامی کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں بلکہ اکثر لوگ ناکام ہی رہتے ہیں اور دوسروں کے لیے ہنسی مذاق کا باعث بن جاتے ہیں اس لیے خاموشی کو بہت بڑی حکمت کہا گیا ہے امید کرتی ہوں کہ آپ خاموشی کی حکمت کو اختیار کر کے ان تمام فائدوں کو حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے خاموشی کے مزید فائدوں پر پھر کسی وقت بات کریں گے انشاءاللہ تو ملتے ہیں پھر نیکسٹ انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ